ابھی درشکو کا ہاردیک ابھی نندن ہے نمسکار میں جگ بھوشن شرما دوستو ہماری جو عام زندگی ہے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم کچھ دیکھتے ہیں کچھ دیکھ کے اندیک ہی کر دیتے ہیں تو ایسی ایک چھوٹی سی ایک سٹوری ہے جو میرے دماغ میں آئی اور اس کو میں نے آپ کے سامنے پرستط کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں صبح پراتہ کال ہم اٹھتے ہیں عام گھروں سے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہماری کہ تھوڑا بہت واک کر لیا جائے گھوم لیا جائے ایکسرسائز وغیرہ کر لی جائے ایک ورگ سماج کا ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے جو میں نے آپ سے ساجہ کیا ایک ورگ وہ ہے سماج کا جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا چولہ جلاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ آٹھ بجے میں نے بھون نرمان کا کام شروع کرنا ہے یہ وہ زندگی ہے جس میں راج مستری آتے ہیں بیلدار آتے ہیں اس طرح کی اور بھی اچھا اس طرح کی سچائی اور جو ہے لیبر اس سے بھی جڑتی ہے لیکن ہم جو آج کی جو سٹوری کرنے جا رہے ہیں اس کا ہم نے شیرشک دیا ہے اندھیری زندگی روشنی کے سنگ تو یہ ایک چھوٹی سٹوری ہے اس کو بس صرف اس میں ہم نے ڈسپیریٹی کو سمجھنا ہے سماج کی ڈسپیریٹی کس طرح کی ہے ایک طرف بھون نرمان ہو رہے ہیں اور ایک طرف وہ ورگ ہے جو بھون نرمان کرتا ہے اور ایک طرف وہ ہے جو پہلے سے ہی اپنا سیٹرڈ ہیں اچھے شہروں میں اور ان کا صبح دنچریہ شروع یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ویعیام کریں اور ایکسرسائز کریں پارک میں جائیں وغیرہ وغیرہ اور برعکس اس کے ہم ایک زندگی ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میک شفٹ میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر گھر کیا مطلب وہ کٹیر نوما وہ ایٹوں کا وہ بنا کے ٹھیکے دار کی دی ہوئی اس رحمت پر وہ جیتے ہیں اور ایک کہانی چھوٹی سی ایسی ہے اور اسی کا یہ سروکار میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کون کس کا ہے اس زمانے میں کس نے ڈھونڈی سچائی اس حقیقی فسانے میں کہنے کو تو ہر کوئی اپنا ہے کہنے کو تو ہر کوئی اپنا ہے ہو جاتی ہے زندگی تمام رشتے نبھانے میں دوستو یہ ڈسپیریٹی جو سماج کی ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سمویدنا چاہیے ہوتی ہے دل میں تب سمجھ پاتا ہے اور یہ جو سٹوری ہے یہ ایٹی ون کی ہے سیکٹر ایٹی ون فرید آباد نہر پار کی تو صبح کے وقت گھومنے نکلے تو تب یہ کچھ ایسا دکھائی دیا کہ صبح و شام کا ان کا سلسلہ ہے ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ رہتے ہیں کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے عمومن پرواسی لوگ ہیں یہ لیبر جو ہے اور یہ پرواسی لیبر جو ہے کیسے زندگی بیتیت کرتی ہے ابھاؤگرس زندگی کو سمجھنا یہ تھوڑا سا ایک سمیدن شیل وقتی کے لیے تو کم سے کم ضروری ہو جاتا ہے تو آئیے ہم کالماکس نے کیا کہا تھا ایک بار کالماکس نے کہا تھا کہ پونجی واد کا اصلی جو سوروپ ہے وہ سنکٹ کے سمیں سامنے آتا ہے تب اس میں چھپی کچھ چیزوں کو دیکھنا سمبھ ہوتا ہے تب یہ دیکھنا سمبھ ہوتا ہے کہ پوری ویوستہ لاب کے اردگیرد گھومتی ہے نہ کی مانوی اوشکتاؤں کے پھر بھی پونجی واد کیا پیدا کرتا ہے یہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں ویگیاپن میں کھولی بربادی پرتھوی کا وناش پیشےور مہارتھیوں کا اتھا ویتن کے ساتھ بچوں کی بھکمری نرنکش کارے اسطھل اور منوشیوں کے ساتھ کودے کچھرے کا سا برطاو بے روزگار اور ابھاؤگرست لوگوں لوگ پونجی واد کی دنیا میں یہ سعیوگ کی باتیں نہیں یہ سعیوگ کی باتیں نہیں ہیں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ غریب امیر یہ قسمت کے کھیل ہے بلکل ہو سکتا ہے قسمت بھی ہو ہو سکتا ہے کرموں کا ایک سلسلہ بھی ہو لیکن کہیں نہ کہیں نیت کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں آج طاقت ہے جن کے ہاتھ میں رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ سکتے ہیں اکثر لڑائیاں جتنی اتحاس وشو کے اتحاس کھنگال کے دیکھ لو اکثر لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ کو چھیننے کے لئے ہوئی ہیں یہ لڑائیاں ہوئی ہیں چاہے آپ چاہے وشو کے کسی کونے میں چاہے آپ دیکھ لو یوروپ کی کہانی پڑھ لو عرب کی کہانی پڑھ لو یا کسی بھی دیش کی پڑھ لو عمومن لڑائیاں طاقت کو پرابت کرنے کے لئے اور اپولنس بولتے ہیں سمپنتا کو اپولنس جتنے بھی ہیں اپولنس جو ہے وہ اس کو پانے کے لئے سکھ سمردی پانے کے لئے اور طاقت پانے کے لئے یہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور عام آدمی کو کہا گیا کبھی دھرم کے ساتھ رہے کبھی اپنے ایمانداری کے ساتھ رہے سلو ایمانداری تو ایک گھن ہے ورطی کا وہ تو اس کے تو ہم بھی پکشدھر ہیں لیکن ان کے ساتھ جب دگا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے اس کے لئے قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ قانون کی بھاشا آسانی سے پڑھنی سکتے پڑھنا تو دور راج سمجھ نہیں سکتے تو یہ سب کہانیاں ہیں یہ سب طاقت کا کھیل ہے بچھایا ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چھوٹی سی کہانی میں نے بنانے کی چیشتہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ سوال بڑے آسانی سے آسان سے سوال تھے کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ اس پڑھے ہو بیشک کیا نام ہے تلسی تلسی کہاں سے آئے جہاں سے جہاں سے تو آپ راج مستری نہیں آپ بیلدار ہیں تو آپ کو کون لے کے آیا آپ کو جی جا کے ساتھ ان کا کیا نام ہے کملیش وہ سو رہے ہیں ابھی تو کتنے بجے آپ اٹھ جاتے ہو چھے بجے چھے ساڑے چھے ساڑے چھے ساڑے چھے تو آپ آپ ان کے بہن ہیں تو کتنے سمیے سے آپ یہ لوگ کام کرنی ہی ہونا تو پورا بھارت میں گھومتے رہتے ہو جہاں بھی کوئی لے جائے کوئی ٹھے کے دار کے تلو جاتے ہو ٹھے کے دار کے پاس آپ ٹھے کے دار کے پاس ہیں تو آپ کو یہ ٹیمپریری بنا کے دیتے ہوں گے خود بنایا ہے ٹھیک ہے تو صبح چھے بجے آپ اور شام کو کام کرتے ہیں کتنے بجے تک شام کو چھے بجے تک بارہ گھنٹے ہیں وہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا اپنی جو دینک چریا ہے وہ گھومنے پھرنے سے اور چھوٹا موٹا سا ویعام کرنے سے شروع کرتے ہیں ہم نے ان سے بھی بات کری تو ان کا ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی آپ سنیں گھومنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا کیا آپ کو مطلب سوست رہے ہیں یا کیا اور ایکٹیو رہتی ہے لائک اس سے سوست بھی رہتے ہیں اچھا آپ نے کبھی اپنے اردگرد نگاہ مار کے دیکھا کہ یہ جو بھون نرمان ہو رہے ہیں ان کے مزدور ہیں یا آس پاس رہتے ہیں ان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو وہ چولے جلانے سے ہوتی چولے کیا کہنا چاہیں گے زندگی کے فرق کو ہم نے مزدوروں کی چیزیں زندگی ہی دیتے ہیں کہ وہ بھون نرمان ہو رہا ہوتا ہے وہ چولا چولے جو کچھ بھی نہیں جب بھون بڑھ جاتا ہے تو اس سے پہار ہو جاتے ہیں بھون ان کو رہنے کے لئے کبھی نہیں ملتا میرا ابھی پرائے آپ کے ابھی پرائے کے ساتھ وہ چولا دلاتے ہیں تو وہ مزدور ہیں وہ گرس سلنڈر کھا کھا لے گئر ہے کیونکہ یہ تو پروازی مزدور ہے ٹھیک ہے آپ کا نام میرا نام بلوان شرمان جناب آپ ستھے پال سنگھ سنگھ صاحب آپ یہ بتاؤ کہ یہ زندگی کا ایک فرق ہے اور یہیں پر سوار ہے یہیں پر نرک ہے تو ایک طرف سماج کا وہ ورک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ شریر سوست رہے ہم پراتیا کال اٹھتے ہیں اور گھومتے ہیں ایک وہ ورک ہے جیسے ابھی شرمان بیان کیا کہ وہ چاہے پروازی ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں یہ لوگوں کے اونچے اونچے سندر سندر بھون نرمان کرتے ہیں اور صبح ان کی جو دن چریا ہے وہ شروع ہوتی ہے چولہ جلانے سے نام کسی کا بھی چاہے رام ہو لکشمن ہو لکشمی ہو کچھ بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک ایک سادھارن سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریپورٹ ہے سٹوری ہے جو کیا اندھیری زندگی روشنی کے سنگ اس کا تھوڑا سا سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ اندھیرا ہم کس کو کہہ رہے ہیں اور روشنی کس کو کہہ رہے ہیں یہ کہانی سمپنتہ اور وپنتہ کے ساتھ جڑتی ہے اور اسمانتہ کے ساتھ جڑتی ہے کیونکہ سماجی کا سمانتہ ایک بہت بہت بڑا ایک جو ہے ہمیں ہماری زندگی میں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ بہت بڑا یہ کہوں گا کہ ایک سمسیا ہی ہے سماجی سمسیا ہے اور اس اسمانتہ کے کارن بہت کچھ جو ہے بہت کچھ اسمان ہو جاتا ہے تو یہ کوشش کریں گے اسی اندھیری زندگی روشنی کے سنگ کو ہم جاری رکھیں اور اس کے شرنکھلا گت کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام بنے فیلحال اتنا ہی نمسکار